پلاسٹک ہماری روز مرا زندگی کا حصہ بن گیا ہے تاہم پلاسٹک محولیاتی علودگی میں اضافہ کا باعث بن رہی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے عرشت خان کی ارپورٹ مظاہر غیر مذر نظر آنے والا پلاسٹک ایک ایسی جن سے جس کا بیجائے استعمال نہ صرف انسانی صحت پر براہراس منفی اثر ڈالتا ہے بلکہ اس کی لمبے عرصے تک تحلیل نہ ہونے کے خاصیت اسے محولیاتی علودگی کا ایک بڑا سبب بھی بناتی ہے پلاسٹک کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں تاہم اس کے حد سے زیادہ استعمال کی حصہ شکریہ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں قبائد و ضوابط بنائے گئے ہیں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی آئے تھے تاہم متعلقہ محکموں کے غیر مستر نگرانی کے باعث قانون پر عمل داری نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے خرید و فیروخت اور استعمال بے ذریعہ داری ہے دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیگز کی خرید و فیروخت کرنے والوں کے خلاف اقدامات کے علاوہ عوام میں محول پر اس کے اثرات کے حوالے سے اگاہی پلائی جا رہی ہے اس کے ساکت متبادل کے طور پر بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیگز کو بھی متعارف کرایا گیا ہے اس میں امپورٹ پہ، سٹورج پہ، ڈسٹریبیوشن پہ، ڈیٹیل پہ پلاسٹک کی تمام تر ایکٹیوٹیز کو بین کر دیا گیا ہے ماہوجیات کے ماہرین کے مطابق پلاسٹک کا استعمال مکمل طور پر ترک کرنا اگر مشکل ہے تو بعض رویوں میں تبدیل ہی لاکر اس کے مذہر اثرات سے ماہور کو کسی حد تک بچایا جا سکتا ہے ایک یہ ہے کہ یہ ریسائیسیبل پلاسٹک جو ہے وہ امپروڈیوز کرے اور دوسری یہ ہے کہ یہ کاتن بیگز یا پیپر بیگز جو ہے اس پر جائیں عام آدمی کے لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ پلاسٹک میں جہاں تک ضرورت نہ ہو اس میں کمی لیا ہے ہم یہ جو دودھ اور تہیر ہیں یہ بھی ہم گرس برسن لے کی اس میں لاتے دیں آج کل یہ ٹرنڈ ختم ہو گیا ہے تو اس ٹرنڈ پر ہمیں دوبارہ ریویو کرنا ہوگا ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ پچیس سے تیس لاکھ ٹن پلاسٹک سے بنی اشیاء تیار کی جاتی ہیں جو ایک دفعہ استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہیں اور آخر کارکوڑی کے ڈیر میں پہنچ جاتی ہیں عرشت خان پیٹیوی نیوز پشاور